دوستو اگر فیلڈنگ اچھی نہ ہو تو جیتا جتایا میچ بندہ ہار جاتا ہے لیکن اگر فیلڈنگ اچھی نکل آئے تو میچ آسانی سے جیتے جا سکتے ہیں جیسے شاداب خان کے جلوے ہی دیکھ لیں تو چلیے آج آپ کو شاداب خان کے دس ایسے امیزنگ کیچ دکھائیں گے جنہیں دیکھ کر آپ ان کے فین ہو جائیں گے نمبر ٹین دوستو سب سے پہلے آپ کو بگ بیچ لیگ کا ایک میچ دکھاتے ہیں جس میں شاداب خان پرت سکورچرز کے کھلاڑی ہارڈی کا کیچ پکڑ لیں گے لیکن یہ کیچ کوئی آنگ کیچ نہیں تھا بلکہ ایک ایم سے دوسرے اینڈ تک سوپر مین والی چھلانگ لگاتے ہوئے شاداب خان یہ کیچ پکڑ لیتے ہیں جس پہ یقین کرنا ہی مشکل ہے نمبر نائن دوستو اسی طرح آسٹیلیا اور پاکستان کے میچ میں بھی شاداب کے جلوے نظر آئے تھے جب اماد مسیم کی گین پہ کرس لنگ کا ایج نکل جاتا ہے اور پتہ نہیں کہاں سے ہوا میں اڑتے ہوئے شاداب بھی کیچ پکڑ لیتے ہیں یہ عام کھلاڑی کے بس کی بات ہی نہیں پتہ نہیں یہ اتنی لمبی لمبی چھلانگیں کیسے لگا لیتے ہیں نمبر ایٹ دوستو میچ کسی کے درمیان پہ کیوں نہ ہو شاداب خان کی فیلنگ نمبر ون پہ ہی نظر آتی ہے جیسے ایشیا کپ کے اندر انڈیا اور پاکستان کے میچ میں نسیم شاہ نے گیند کروائی اور شردل تھاکور کے بلے سے یہ گیند آؤٹسائٹ ایج ہو کے ہوا میں اڑ گئی اور شاداب خان بھاگتے ہوئے ملٹی سائٹ کو چلانگ لگا دیتے ہیں اور ایک نقابل یقین کیچ پکڑ کے ساری دنیا کو حیران کر دیتے ہیں نمبر سیون دوستو اب ذرا پاکستان اور ویسٹن ڈیس کا میچ بھی دیکھ لیں جس میں محمد نواز کی گیند پہ بروکس شوٹ ماریں گے جو تھرڈ مین کی طرف جائے گی اور شاداب خان پتہ نہیں کہاں سے اڑتے ہوئے اچانک سامنے آئیں گے اور گیند کو کیچ پکڑ لیں گے ایسا کیچ کرنے سے پہلے کھلاری دس بار سوچا کرتے ہیں لیکن شاداب خان میں یہ سپرمن جیسی پاور باتا نہیں کہاں سے آ جاتی ہے اور یہ کیچ پکڑ لیں گے نمبر سکس شاداب خان یہ کیچ بھی پکڑ لیں گے پر سکورچرز کا کھلاری ہارڈی بھی سوچتا ہوگا کہ میں جیسی مرضی شوٹ مار لوں یہ ہر بار شاداب خان ہی میرا کیچ پکڑنے پہن جاتا ہے حالانکہ یہ بہت انچی شوٹ تھی لیکن شاداب خان پھر بھی معافی نہیں دیتے نمبر فائیو دوستو یہاں پہ نیوزی لینڈ اور پاکستان کا میچ ہو رہا تھا اس میں شاہین افریدی کی گیند پہ نیوزی لینڈ کا کھلاری چھکے والی شوٹ مارے گا لیکن بانٹری پہ بھاگتے ہوئے شاداب خان چوکا تو دور کی بات یہ الٹا ڈائیو مار کے کیچ ہی پکڑ لیتے ہیں اور اتنا خطرناک کیچ کرکٹ کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا کیونکہ ایسے کیچ روزانہ دیکھنے کو نہیں ملا کرتے نمبر فور دوستو ایک بار پھر سے ون ڈے میچ میں نیوزی لینڈ کی شامت اسی کھلاری کے ہاتھوں دیکھ لیں اس بار ہاریس روف کی گیند پہ ٹوم بلینڈل تیز شاٹ ماریں گے لیکن شاداب خان ہوا میں اڑتے ہوئے ایک ہی ہاتھ سے کیچ پکڑ لیتے ہیں دو لنڈل نے تو بانڈری کا خواب سوچا ہوگا لیکن آگے سے کیچ آؤٹ ہو جاتا ہے اور نیوزی لینڈ کے ساتھ ساتھ پاکستانی کھلاری بھی شاک میں تھے کہ ایسا کیچ پکڑ کیسے لیا ہے نمبر تھری دوستو اگلی وڈیو میں پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان ہونے والے ٹی ٹونٹی میچ کو دیکھیں اس میں شاداب خان گیند کروائیں گے اور نجمول حسین شانٹو کی شاٹ کو یہ خودی کیچ پکڑ کے آؤٹ کر دیتے ہیں اتنی حاضر دماغی اور کسی بھی کھلاری میں نظر نہیں آئے گی اتنی بجلی کی رفتار سے یہ کیچ پکڑتے ہوئے نظر آتے ہیں نمبر ٹو دوستو پاکستان اور انگلینڈ کے میچ میں بھی ایک حیران کن کیچ دیکھنے کو ملا تھا جب ہاریس روز کی گیند پہ سرفراز احمد بھی کیچ کرنے کے لیے بھاگے بولر بھی کیچ کرنے آیا اور شاداب خان بھی لیکن آخر میں شاداب خان کو ہی دائی مارنی پڑتی ہے اور یہ حیران کن کیچ پکڑ لیتے ہیں کیچ پکڑنے کے بعد یہ باقی فیلڈرز بھی حیرانی سے دیکھنے لگ پڑے کہ شاداب نے تھومیس گریک کا اتنا مشکل کیچ کتنی آسانی سے پکڑ لیا ہے بھئی شاداب کے لیے ویڈیو کو لائک کرنا تو بنتا ہے نمبر ون دوستو سب سے آخر میں پاکستان اور افغانستان کا ایک ونڈے میچ دیکھیں اس میں نسیم شاہ کی گیند پہ حشمت اللہ شہیدی پل شاٹ مارتے ہیں لیکن یہ گیند ارتی ہوئی شاداب خان کی ہاتھوں میں کیچ آؤٹ ہو جائے گی مگر یہ والا کیچ کوئی آسان کیچ نہیں تھا بلکہ پہلے شاداب اس گیند کو روکیں گے اور پھر ڈائیو مار کے اسے کیچ پکڑ لیتے ہیں ایسے کیچ ہی میچ کی تقدیر بدل دیا کرتے ہیں تو دوستو یہ تھے کرکٹ کی تاریخ میں شاداب خان کے کیے جانے والے دس ایسے حیران کن کیچ جنہیں دیکھ کر آپ بھی شوق ہو گئے ہوں گے تو ان سب میں سے کون سا کیچ آپ کو سب سے زیادہ امیزنگ لگا اس بات سے ہمیں کمنٹ باکس میں آگاہ کریں اور اگر نے ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل ٹاپیکس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں